اپنے شو ایم بی جی سپیس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری آپ غزہ اور یوشلم کے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ضرور بات کریں اور ان پر ڈھائے جا رہے مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں لیکن یہ مت پھولے کہ ہمارے ہاں بھی کئی مقبوضہ علاقے ہیں اور وہاں پر مقامی افراد کو بے دخل کر کے زمینوں پر قبضے کیا جا رہے ہیں اور غیر قانونی آبادکاری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے انہی مقبوضہ علاقوں میں سے ایک کراچی ہیدراباد سپر ہائیوے یعنی ایم نائن موٹروے ٹول پلازا سے نو کلومیٹر جبکہ کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ملیر میں واقع ہے اور اس مقبوضہ علاقے کا نام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی جہاں آس پاس کے وہ گوٹ صدیوں پرانے گوٹ جو قیام پاکستان سے پہلے جہاں لوگ آباد ہیں انہیں وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کا عملہ کرینے بلڈوزر لے کر پولیس اور انتظامیہ کی سرپرستی میں وہاں جاتا ہے کچھے مکانات کو گرا دیا جاتا ہے جو لوگ مضاحمت کرتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے انہیں دھمکایا جاتا ہے ڈرائیا جاتا ہے ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں کئی لوگوں کو آغوا کر لیا جاتا ہے اور یوں زمینوں پر سرکارہی سرپرستی میں جو ہے وہ قبضے کا عمل جاری ہے جو چیئرمن ہیں پیوز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے چند روز پہلے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا تھا اور کہا تھا کہ لوگوں کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا جائے گا بلکہ ایسا کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی لیکن کاروائی کیا ہوئی کہ وہ ایسے چو گڑاپ جس نے پہلی بار بحریہ ٹاؤن کے خلاف ایف ای آر درج کی ان جو مقامی مضافاتی گوٹ ہیں وہاں آ کر لوگوں پر تشدد کرنے اور لوگوں کو اغوا کرنے اور گولیاں چلانے نقص امن پیدا کرنے اور تو اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی جو ہیں وہ لگائی گئی تھی تو وہ ایسے چو گڑاپ جس نے یہ ایف ای آر درج کی تھی اس ایسے چو کو ہی موطل کر دیا گیا اس نوٹس کا یہ اثر ہوا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ آخر کیوں کوئی کاروائی نہیں کرتی اور عوام کا تحفظ کرنے کے بجائے ایک ریال سٹیٹ ٹائکن کے ساتھ کیوں کھڑی ہے ملک ریاض کے خلاف سب حکومتی مشینری جو ہے وہ لاچار اور بے بس کیوں دکھائی دیتی ہے اس کی ایک وجہ ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع یہ قلعہ نمائے محل جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام بلاول ہاؤس ہے اور یہ ملک ریاض کی طرف سے یہ قلعہ نمائے محل جس میں ہر قسم کی آسائشات ہیں ہر قسم کی سہولیات ہیں اس قلعہ نمائے جو محل ہے بلاول ہاؤس اس کے باہر ہیلی پائی پیٹ کی سہولت بھی جو ہے وہ دستیاب ہے جب بھی آسر زرداری صاحب تشریف لاتے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری تشریف لاتے ہیں تو وہ یہی قیام کرتے ہیں یہی پہ ان کی سیاسی سرگرمیوں کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہی بلاول ہاؤس ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے یہ قلعہ نمائے محل تعمیر کر کے بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف زرداری کو جو ہے وہ گفت دیا تھا توفتن پیش کیا تھا اور ملک ریاض کی نوازشات کا سلسلہ ہے وہ یہی تک محدود نہیں ہے یا وہ محض پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت تک جو ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو اثر و رسوخ رکھتی ہیں خوابہ مسلمی بنون ہو خوابہ بپس پارٹی ہو وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی اور جماعت ہو اس پہ نوازشات کا جو سلسلہ ہے ملک ریاض صاحب کی طرف سے وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتا ہے اور ان کی نوازشات اور مہربانیوں سے ہماری سوسائٹی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جو مستفید نہ ہوا ہو خواب وہ وہ عدلیہ ہو خواب وہ جو ہے میڈیا ہو خواب وہ بیروکریسی ہو خواب وہ سیاستدان ہو خواب وہ فوج کے لوگ ہو کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو جس پہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے مہربانیاں نہیں کی انہوں نے نوازشات جو ہیں وہ نہیں کی سیاستدانوں کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں ملک ریاض نے گورنر سندھ اشرت علیباد سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ہم حیدراباد اور کراچی میں الطاف حسین کے نام سے دو عالمی میار کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بنائیں گے ایک یونیورسٹی حیدراباد بحریہ ٹاؤن میں بنے گی اور ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں بنے گی یعنی ملک ریاض ایک کاروباری شخصیت ہیں ظاہر ہے اور وہ اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی پیشکش جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس لیے دوہزار تیرہ میں جب انہوں نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن لانچ کیا تو انہوں نے سندھ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں اس وقت ایمکیم ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر موجود تھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا پیپلز پارٹی کے طرف جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا صدر آصف زرداری جو ہیں ان سے جو ہے انہوں نے اپنے تعلقات جو ہے وہ مزید بڑھایا ان میں اضافہ کیا اور یوں سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے اور سرکاری سرپرستی میں عام افراد کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہوں نے ایک عالمی میار کی سوسائٹی جو ہے وہ لانچ کی میں خود بہریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اپنا گھر میرا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی ہو لاہور ہو یا اسلام آباد ہو تو ایک عالمی میار کی جو رہیشی سکیم ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے بہریہ ٹاؤن کا اس میں تمام تر سہولیات جو ہیں وہ دستیاب ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس قیمت پر کیا جا رہا ہے اگر تو عام افراد کو غریب افراد کو زبرستی ان کے گھروں سے دھکیل کر بے دخل کر کے اور ان کے جھوپڑے گرا کر ان کے کچھے گھروں دے گرا کر یہ اس طرح کی پورا تائیش اور پورا سائش ہاؤسنگ سکیمیں جو ہیں وہ لانچ کرنی ہیں ایک اس میار کا طرز زندگی جو ہے وہ شند لوگوں کو فرام کرنا ہے اور اس کے بدلے جو معاشرے کی اکثریت ہے اس کو بہگری کی طرف تکیل دینا ہے اس کو وہ سڑکوں پہ آ جائے اس کے بدلے تو پھر تف ہے لانت ہے ایسی ہاؤسنگ سکیموں پر اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کے دراصل ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کے خلاف مقدمہ کیا ہے الزامات کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بڑے اچھی عالمی میار کی جو حاصل سوسائٹی ہیں وہ بنا کے دے رہے ہیں میں تو بڑی ملک ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہوں تو دراصل ان کے خلاف الزامات کیا ہیں کیاں انہوں نے گڑڑ کی ہے تو یہ سلسلہ وار ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو ملک ریاض حسین کے کارنامے ہیں جو ان کے کرتوت ہیں بحریہ ٹاؤن کے جو غیر قانونی کام ہیں ان کی لسٹ جو ہے فیرست وہ تو بہت طویل ہے ہم کوشش کریں گے کہ مختلف شوز میں ہم ایک ایک کر کے ان کے ان کارناموں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو بتائیں کہ کس طرح پاکستان کو لوٹا گیا ہے کس طرح پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے کس طرح سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے جو ہے وہ اربوں پر کمائے جا رہے ہیں تو جناب سند کی جو زمین ہے ظاہر ہے اس کی ملکیت جو ہے مالکانہ حقوق جو ہیں وہ بی او آر یعنی بورڈ آف ریونیو سند کے پاس ہیں اور انیس سو ترانوے میں ایک ایکٹ کے ذریعے ملیر ڈیویلپنٹ اتھارٹی بنائے گی ایم ڈی اے جس کا مقصد جو ملیر کا علاقہ تھا اس کو ڈیویلپ کرنا تھا وہاں پہ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے سستی اور اچھی رہیشی سکیمیں جو ہیں وہ بنا کے دینا تھا لوگوں کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنا تھا ملیر ڈیویلپنٹ اتھارٹی اس لیے جو ہے انیس سو ترانوے میں ایک ایکٹ کے ذریعے بنائی گئی دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ میں جب صوبائی وزیر شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ ملیر ڈیویلپنٹ اتھارٹی کے سربراہ تھے تو بورڈ آف ریونیو کے طرف سے سترہ ہزار چھ سو سترہ جو ہے وہ ایکٹ ارازی الارٹ کی گئی ملیر ڈیویلپنٹ اتھارٹی کو تاکہ اس جگہ پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم بنائی جائے انکریمنٹل ہاؤسنگ سکیم بنائی جائے سستے گھر بنا کے جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں تاکہ جو بے گھری کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے اب یہ جو زمین الارٹ کی گئی ملیر ڈیویلپنٹ اتھارٹی کو ملیر ایکٹ ڈیویلپنٹ اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ایم ڈی اے کو جو زمین الارٹ کی جائے وہ کسی پرائیویٹ ڈیویلپر ایم ڈی اے نے دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ میں مارچ دو ہزار پندرہ میں یہ جو سترہ ہزار چھے سترہ ایکٹ ارازی سی اس میں سے چودہ ہزار چھے سترہ ایکٹ ارازی بحریہ ٹاؤن کو دے دی اور یہ جو وارداد تھی اس کو کانونی شکل دینے کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس جو بیکار ارازی تھی سستی جو زمین تھی جو مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی وہ بحریہ ٹاؤن نے کاغذوں میں ایم ڈی او کو منتقل کر دی اور ایم ڈی اے نے یہ جو قیمتی زمین تھی جو بورڈ آف ریونیو سندھ کے طرح سے اسے الارٹ کی گئی تھی وہ ایم ڈی اے نے بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ دے دی اور ان دونوں جو زمینوں کا فرق ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے جو زمین بیکار اور سستی زمین جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی جو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ایم ڈی اے کو بدلے میں دی گئی اس کی مالیت جو ہے وہ اس وقت لگ بگ دو ہزار روپے فی ایکڑ تھی جبکہ جو زمین ملیڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کو دی وہ اتنی قیمتی زمین تھی کہ اس کی اس وقت جو قیمت ہے وہ کم از کم دو لاکھ روپے فی ایکڑ تھی یہ زمین لینے کے بعد بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ وہاں پہ پلاتنگ کی ڈیولپنٹ کی اور وہاں پہ گھر بنے بنائے گھر اور پلات بیچنا شروع کر دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دوزار تیرہ میں جب بحریہ ٹاؤن کراچی لانچ ہوا اور اس کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ مانگی گئیں جو فارم پندرہ پندرہ ہزار پیمے میں وہ فارم بیچا گیا جن لوگوں نے اپلائی کیا اور یہ رقم جو ہے وہ نقابل واپسی تھی اور پھر قرآن دازی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو پلات بیچے گئے اور گھر جو ہے وہ بیچے گئے اس وقت تک بحریہ ٹاؤن کے پاس ایک ایکڑ ارازی بھی وہاں پہ کراچی میں موجود نہیں تھی لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے بعد بعد میں دوزار پندرہ میں ملیڈ ڈیولپنٹ اتھارٹی سے جو ہے یہ چودہ ہزار چھ سو سترہ ایکڑ ارازی ہی حاصل کی گئی اب یہ معاملہ جو ہے یہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس اجازو لیسن صاحب کر رہے تھے اس نے چار مائی دوزار اٹھارہ کو اس کو یہ جو ڈیل تھی ملیڈ ڈیولپنٹ اتھارٹی کی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اس کو کل ادم قرار دے دیا اور یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ریفر کر دیا اور ان سے استعداء کی گئی کہ اس پہ جو ہے کوئی عمل درامت بینچ بنایا جائے کیونکہ اب اس میں تیسرا فریق انوال ہو گیا کیونکہ زمین بیچ دی گئی ہے عام افراد کو اور وہ عام افراد وہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے یہ معاملہ چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس ساکر بن سار ان کو ریفر کر دیا گیا اور بیریہ ٹاؤن کو مزید زمین فروخت کرنے سے پلات بیچنے سے روک دیا گیا اور جسٹس اجازو لیسن صاحب نے اپنے جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی اس میں نے انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ ہم ماضی میں چھوٹے بیمانے پر ایسی مضموم سرگرمیاں دیکھتے چلے آئے ہیں لیکن اس قدر بڑے وسیع و عریض سطح پر اس طرح کی سرگرمیوں کا تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اگر سرکاری جہداد کی دگرانی کرنے والے محض ہڈی یا گوشت کے ٹکڑوں کی خاطر قبضہ خوروں کو اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دیں تو ایکشن اور دینے لگیں اور اس پہ ایکشن نہ لینا ریاست کے لیے تباہ کن اور علمناک ثابت ہوگا تو جسٹس ایجادل حسن صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ان دونوں جو زمینے ہیں اس کی مثال سونے اور چاندی جیسی ہے اس کے بعد یہ معاملہ چیف جسٹس بیان ساکر نصار کی کوٹ میں چلا گیا اس پہ جب نظر سانی درخواستیں دائر کی گئیں تو انہوں نے ملک ریاض کو بھی طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی دو آپشن ہیں یا تو اس پہ عمل درامت بینچ ہم بنا دیتے ہیں اور لارجر بینچ اور وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ مکمکہ کر لیں سودے بازی کر لیں اور یوں جسٹس بیان ساکر بن نصار نے جو ہے وہ سودے بازی شروع کی اور چار سو ساٹھ عرب روپے پہ سودہ تیع ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے جو آپ نے وعدہ ڈالی ہے اس کو ہم لیگلائز کر دیتے ہیں آپ چار سو ساٹھ عرب روپے جو ہیں وہ جمع کر آ دیں اور بیریہ ٹاؤن نے چار سو ساٹھ عرب روپے جمع کروانے پہ آمادگی ظاہر کر دی اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا گیا اب یہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ چار سو ساٹھ عرب کے حوالے سے بھی ملک ریاض نے کس طرح علو بنایا بے وقوف بنایا اور ایک نئی وعدہ جو ہے وہ ڈالی اور وہ وعدہ جو ہے وہ اس طرح تھی جو اس معاملے کا سب سے علمناک پہل ہو ہے کہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے برطانیہ میں جو غیر قانونی جو جائدادیں تھی اس کا سراغ لگایا اور جو کالا دھون تھا اس کا ملک ریاض حسین کا وہ سفید کرنے کے عویس ملک ریاض حسین نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی انسی اے سے ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی اور اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے تحت جو ہے انیس کروڑ پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض حسین نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو ادا کی اب چونکہ یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہوا تھا اور یہ جو کالا دھن تھا یہ پاکستان سے کمایا گیا تھا لہٰذا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ جو رقم ہے انیس کروڑ پاؤنڈ کی جو پاکستان کو واپس کر دی اب یہ جو رقم جب پاکستان واپس آئی تو ملک ریاض صاحب نے فرمایا کہ کہ یہ رقم آپ مجھے دے دیں کیونکہ یہی وہ رقم ہے جو میں نے سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے تو یون چناب یہ جو برطانیہ سے رقم واپس آئی اسے ہی وہ جو سپریم کورٹ میں تیہ ہوا تھا چکہ چار سو ساٹھ روپے بیری ٹاؤن نے ادا کرنے حجانے کے طور پہ یا جرمانے کے طور پہ یا ذرہ تلافی کے طور پہ اس کے عوض ان پیسوں کو ایڈجسٹ کر لیا گیا اور یوں عملا ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دہلا یا ایک پائی بھی سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائی اور انہوں نے جتنے زمینوں پہ قبضے کیے اور جتنی غیر قانون انطقے سے زمینیں حاصل کی وہ سب جو ہے وہ لگلائز ہو گئی اس وقت جو سب سے بڑا سوال نشان ہے ملک ریاض صاحب نے چند دوز پہلے واقعات ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کیا اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی غیر قانونی زمین کام نہیں کیا کسی غیر قانونی زمین پر غیر قانونی طور پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا کوئی ہے تو آپ بتائیں ہمیں ثابت کریں تو میں بتاتا ہوں جناب سب سے بڑا سوال یہ نشان یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی جو ہے اس کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ملک ریاض صاحب کے کرنل لیٹائیڈ خلیل الرحمان وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں پرائیویٹ افراد سے سات ہزار چھ سو اکتیس ایکڑ زمین خریدی یہ زمین کس طرح خریدی گئی کس طرح لوگوں کو دھمکیاں دے کے بلیک مل کر کے لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائییں کر کے کس طرح سے زمین ہتھی آئے گی وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن چلے بالفرض محال فیلال ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ سات ہزار چھ سو اکتیس ایکڑ ارازی جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کراچی نے جائز اور قانونی طریقے سے حاصل کی تو حضور گزارش یہ ہے کہ اس وقت بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ تیس ہزار تین سو ایکڑ پہ محیط ہے یعنی ترانوے مربع کلومیٹر اور منصوبہ یہ ہے کہ اس کو تیس ہزار ایکڑ تک جو ہے وہ لے جائے جائے اب یہ کتنا بڑا ایریا ہے جس پہ اس وقت بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اس کا انرازہ آپ یوں لگائیں کہ کراچی کا جو زلہ وستی ہے وہ انتر مربع کلومیٹر یا سترہ ہزار پچاس ایکڑ پہ مشتمل ہے کراچی کا ایک زلہ وستی سترہ ہزار پچاس ایکڑ پہ مشتمل ہے جبکہ بیریہ ٹاؤن کا جو اس وقت ایریا ہے وہ تیس ہزار تین سو ایکڑ ہے اور ابھی اس کو مزید پھیلایا جا رہا ہے اور منصوبہ یہ ہے کہ تیس ہزار ایکڑ تک اسے لے جائے جائے اگر آپ گوگل سیٹلائف سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیریہ ٹاؤن جو ہے جو کراچی کے زلہ ملیر سے شروع ہوا تھا اب یہ جام شوروں میں داخل ہو چکا ہے اور ابھی اس کو مزید ووسط دینی کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے بیریہ ٹاؤن کے جو کرتوت ہیں اور جو کارنامے ہیں جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ اس کی فیرست بہت طویل ہے سلسلہ وار ہم یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی معلومات دستیاب ہیں اگر آپ کا شمار بھی متاثرہ افراد میں ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی کی جا رہی ہے اگر آپ کسی ایسے عمل سے واقف ہیں جو غیر قانونی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ ہمیں معلومات دیں ہم آپ کی آواز بنیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا آپ ہمارا جو افیشل وارٹسپ فیڈبیک نمبر ہے آپ اس پہ وارٹسپ کر سکتے ہیں ہمیں معلومات براہ کرم اس پہ کال مت کیجئے اس پہ آڈیو میسج آپ بھیج سکتے ہیں ویڈیو پیغام بھیج سکتے ہیں اس پہ ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو افیشل وارٹسپ فیڈبیک نمبر ہے وہ ہے 0332 8410537 میں پھر دو رہا تھا ہوں 0332 8410537 اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آئندہ قسط میں ہم آپ کو بتائے گے کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن جو میں نے بتایا کہ 23300 اکڑ پہ محیط ہے اس کو 30000 اکڑ پہ لے جانے کا جو منصوبہ ہے وہ کیسے مکمل ہوگا اور اس کے لیے کس طرح وہاں پہ زمینوں پہ قبضے جو ہیں سرکاری سرپستی میں کیے جا رہے ہیں یہ کہانی آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ اگلی قسط میں اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجازہ دیجئے اگر آپ کو ہمارا شوپ پسند آیا اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلے ایک تیری گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ